ہماری کائنات میں اتنی زیادہ گلیکسز ہیں جن کو ہم گر نہیں سکتے لیکن ایک اندازے کے مطابق ہماری ابزرویبل یونیورس میں دو لاکھ کروڑ سے زیادہ گلیکسز موجود ہیں اگر آپ اربوں سال پہلے کے وقت کو سپوز کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو گلیکسز ڈیفرنٹ شیپس میں نظر آئیں گلیکسز کے ڈیفرنٹ شیپس یہ ہیں ایلپٹیکل، سپائرل، لینٹیکولر اور ایر ریگولر گلیکسز اور ان کی سب کیٹیگریز بھی ہیں آپ ہماری گلیکسی جس کو ملکیوے کہتے ہیں یہ ایک بیرڈ سپائرل گلیکسی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک گلیکسی میں بہت زیادہ سٹارز ہوتے ہیں اور ان اوبجیکٹس کا میس آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے ایک ڈواف گلیکسی کا میس ہمارے صورت سے پانچ سو پچاس ہزار گناہ زیادہ ہوتا ہے اگر ہم سپر جینٹ ایلپٹیکل گلیکسی آئی سی 1101 کی بات کریں تو یہ ہماری ملکیوے سے سترہ سو گناہ زیادہ ہیوی ہے ہماری گلیکسی کے لوکل گروپ میں پچاس سے زیادہ گلیکسز ہیں جن میں سے تین تو دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی ہیں ان تینوں کے نام یہ ہیں ملکیوے، اینڈرومیڈا گلیکسی اور ٹرائنگلوم گلیکسی اس لوکل گروپ کا ڈائمیٹر تقریباً 10 ملین لائٹئرز ہے اور اس کا میس ہمارے صورت سے تین ٹریلین گناہ زیادہ ہے کچھ دوسری گلیکسز کے کلسٹرز کے ساتھ جن کا ڈائمینشنز اور بھی زیادہ موڈسٹ ہے یہ لوکل گروپ ایک فلیڈ کلاوڈ کی لوکل شیٹ پر مشتمل ہوتا ہے سائنس دانوں کے مطابق اس لوکل شیٹ کا ڈائمیٹر 23 لائٹئرز ہے یہ پانچ ملین لائٹئرز تھک بھی ہے یہ لوکل شیٹ ورگو سوپر کلسٹر کا ایک پارٹ بناتی ہے جو کائنات کے ایک بہت بڑے سٹرکچر کا واسٹ ایلیمنٹ ہے سائنس دانوں نے اس لوکل گروپ کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے جن میں سے پہلا ملکی وے کا سب گروپ ہے جس میں ہماری گلیکسی اور اس کے سیٹلائٹ شامل ہیں جو شاید یادو ڈواف گلیکسی ہوں یا سٹار کلسٹر ہوں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سٹار کلسٹر میں ملکی وے دوسری سب سے بڑی گلیکسی ہے سائنس دانوں کے ایک اندازے کے مطابق اس میں تقریباً دو سو سے چار سو بلین تک سٹارز ہیں اور پچیس سے سو بلین تک براؤن ڈوافز ہیں ہماری گلیکسی کا سٹرکچر سپائرل ہے اور یہ ایک ڈسک کی طرح نظر آتی ہے اس کا ڈائمیٹر تقریباً دو سو ہزار لائٹئرز ہے اور اس کی تھکنس تقریباً ایک ہزار لائٹئرز ہے یہ ڈسک اپنے سینٹر سے ابری ہوئی ہے جس کا ڈائمیٹر تقریباً ستائیس ہزار لائٹئرز ہے ایک سوپر میسیو بلیک ہول بھی ہے جس کا میس سورج سے چار اشاریہ تین ملین گناہ زیادہ ہے سائنس دانوں کے مطابق یہ بلیک ہول اس ابرے حصے کے اندر ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بلیک ہول اس کو آربٹ کرتا ہے جس میں کسی بھی چیز کا میس سورج کے میس سے ایک سے دس ہزار گناہ زیادہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ملکی وے کا میس زیادہ تر ڈارٹ میٹر ہے اسی وجہ سے اس کا اندازہ لگانا امپاسیبل ہے سائنس دانوں کے ایک اندازے کے مطابق ہماری گلیکسی کا میس تقریباً ہمارے سورج سے ایک اشاریہ پانچ ریلین گناہ زیادہ ہے اگر ملکی وے سے ذرا دور نکلیں اور اس گلیکسی کے اکتیس سیٹلائٹس کو اپزرف کریں تو یہ زیادہ تر ارگولر شیف کی ڈواف گلیکسز ہیں جو اپنے میسیو نیبرز کی گریوٹی کی وجہ سے ہر طرف ٹویسٹڈ اور بینٹ ہیں ہمارے سب سے قریبی سیٹلائٹ ایک ڈواف گلیکسی ہے جس کا نام سی ایم میں ڈواف ہے یہ کینس کے میجر کانسلیشن میں موجود ہے یہ ہماری زمین سے پچیس ہزار لائٹھیرز دور ہے اور ہماری گلیکسی کے سینٹر سے بیالیس ہزار لائٹھیرز دور ہے یہ ایک بہت لمبی بیزوی شکل نظر آتی ہے اس ڈواف گلیکسی میں تقریباً ایک بلین سٹارز ہیں ان سٹارز میں سے زیادہ تر ریڈ جیرنٹ ہیں ملکی وے کی گریوٹی کی وجہ سے کینس میجر گلیکسی ٹوٹی ہوئی بھی ہے اس کی وجہ ٹائیڈل فورسز ہیں سٹارز اس گلیکسی سے ٹوٹ کر الگ ہوتے ہیں یہ اس گلیکسی کے ایس بی کالڈ مونو سیرس رنگ شیپ سٹرکچر ہے جو ملکی وے کو گھیرے ہوئے ہیں بد قسمتی سے سی ایم اے ڈواف کی ابزرویشن سے پتا چلتا ہے یہ گیس اور ڈسٹ کے کلاڈز اس گلیکسی اور ہماری زمین کے درمیان میں تہرتے رہتے ہیں ملکی وے کا سب سے بڑا سیٹلائٹ اور اس لوکل گروپ میں چوتھی سب سے بڑی گلیکسی جس کا نام لارج مگلینک کلاڈ ہے یہ ہماری زمین سے تقریباً 163,000 لائٹیئرز دور ہے اس کا ڈائیمیٹر ہماری گلیکسی سے سات گنا چھوٹا ہے اور اس کلاڈ کا میس ملکی وے سے تین سو گنا چھوٹا ہے لارج مگلینک کلاڈ کے سینٹر میں کوئی سوپر میسیو بلیک ہول نہیں ہے اور لارج مگلینک کلاڈ اس بی ان ٹائپ کا ہے جو ڈوارف، سپائرل اور ار ریگولر گلیکسی کے درمیان میں ہیں اس کے ساتھ والی میسیو گلیکسی کی گریوٹی کا اثر اس پر بھی ہوتا ہے لارج مگلینک کلاڈ میں کچھ اور بھی قابلے غور اوبجیکٹس ہیں مثال کے طور پر سٹار آر ون تری سکس اے ون جو ہم سے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار لائٹیئرز دور ہے اور یہ اب تک کا ڈھونڈا گیا سب سے بڑا سٹار ہے اس بلو سوپر جینٹ سٹار کا میس ہمارے سورج کے میس سے تین سو پندرہ گنا زیادہ ہے اور اس کی سرفیس کا ٹمپریچر چالیس ہزار کیلون تک ہے اس کی لیومنوسٹی سورج سے 8.7 ملین گنا زیادہ ہے لارج مگلینک اب تک کہ ڈھونڈے گئے سب سے بڑے سٹارز میں سے ایک کا گھر ہے ریڈ جینٹ ڈبلیو ایچو جی سکس فور کا ڈائیمیٹر سورج کے ڈائیمیٹر سے ون این ہاف تھاؤزن گنا زیادہ ہے یہ سائز اب تک کہ ڈھونڈے گئے سوپر جینٹ سٹیفن سن ٹو ایٹین سے صرف پچیس پرسنٹ کم ہے سٹیلر ایولیشن کے کنسپٹ کے مطابق ڈبلیو ایچو جی سکسٹی فور اپنی زندگی کے فارنل سٹیج پر ہے جس وجہ سے اس میں آنے والے کئی ہزاروں سالوں میں کسی بھی وقت سوپر نوو ایکسپلوجن ہو سکتا ہے جب ہم ملکی وے کے سوپر گریپ کے بارے میں بات کریں تو شاید ہم نہ کر سکیں لیکن ورگو سٹیلر سٹریم سارے آسمان کے تقریباً پانچ پرسٹ میں ہے اس میں ہماری گلیکسی کے باہر والے کنارے پر جس میں بہت زیادہ سٹارز ہیں جن کی ڈم سی روشنی دور تک پھیلی ہوئی ہے سائنس دانوں کے مطابق ورگو سٹیلر سٹریم ایک ڈوارف سیریکل گلیکسی کا بچا ہوا حصہ ہے جو کچھ پوائنٹس پر ملکی وے کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو ہمارا سامنا ایک انڈرومیڈا نامی گلیکسی یا انڈرومیڈا نیبولا سے ہوگا اس کے سیٹلائٹ کے ساتھ مل کر یہ لوکل گروپ بناتی ہے جس کو انڈرومیڈا کا سب گروپ بھی کہتے ہیں یہ گلیکسی تقریباً 800 کلو پاسک یا 2.5 ملین لائٹھیرز دور ہے ہم اپنے قریبی گلیکسی کے سٹیٹس کے لیے رستہ بناتے ہیں جو ڈواف ون نہیں ہے اور انڈرومیڈا نیبولا کا ڈائیمیٹر تقریباً 220 ہزار لائٹھیرز ہے جو ملکی وے کے ڈائیمیٹر سے تھوڑا زیادہ ہے اس میں تقریباً 1 ٹریلین سٹارز ہیں اس میں سے کچھ ہماری گلیکسی کے سٹارز سے 3 گناہ بڑے ہیں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں گلیکسیز کا میس تقریباً 1.5 ٹریلین سولر میسز کے جتنا ہے بات یہ ہے کہ وہ سٹار جو مل کر انڈرومیڈا نیبولا بناتے ہیں وہ ملکی وے کے سٹارز سے کچھ بڑے ہیں یا تھوڑے چھوٹے ہیں آپ جانتے ہیں کہ انڈرومیڈا ہمارے سب سے زیادہ قریبی گلیکسیز میں سے ایک ہے جو دور تک پھیلی ہوئی روشنی کے شکل میں نظر آتی ہے یہ ان گلیکسیز میں سے بھی ہے جن کو ہم عام آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور دلچسپی کی بات یہ بھی ہے کہ اس کا اینگولر ڈائیمیٹر ہمارے مون سے 6 گناہ زیادہ ہے انڈرومیڈا نیبولا ایک سپائرل گلیکسی ہے جس کی دو واضح آمز نظر آتی ہیں جب ہم نے اس کو ایک ٹیلیسکوپ کے مدد سے ابزرف کیا تو ہمیں اس گلیکسی کے سینٹر میں دو واضح سٹار کلسٹرز نظر آئے جن کا آپس میں درمیانی ڈسٹنس تقریباً 5 لائٹیئرز کا ہے پروپوسٹ کے ایک تھیوری کے مطابق انڈرومیڈا کسی پوائنٹ پر ایک دوسری گلیکسی کو نگل جاتی ہے اس کی کور کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک کور ہے جس کے کچھ حصے ایک دسٹ کلاوڈ کی وجہ سے دھن لے نظر آتے ہیں سائنس دانوں کے ایک اندازے کے مطابق اس گلیکسی کے سینٹر کا اوورال میس تقریباً ایک سو چالیس سولر میسز سے زیادہ ہے اور انڈرومیڈا نیبولا میں تقریباً چار سو گلوبلور کلسٹرز ہیں جو تقریباً ملکی وے سے دو یا تین گناہ زیادہ ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اس نے کچھ دواف گلیکسیز کو نگل لیا ہے اور اس میں موجود کلسٹرز ان کی کور کے بچے ہوئے حصے ہیں انڈرومیڈا گلیکسی کے شاید تیس سیٹلائٹس ہیں اور جو باہر نظر آ رہے ہیں وہ دواف سپائرل گلیکسیز ہیں جن کی ڈیزگنیشن یہ ہے ایم 3-2 اور ایم 1-1-0 کچھ تھیوری سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایم 3-2 نے انڈرومیڈا نیبولا کے گرد کئی بلین سال پہلے اس کے سٹرکچر میں ایک جار گینٹوان ہول چھوڑے جس کا ایم 3-2 پر اور اس گلیکسی کے سبسٹینٹیل پارٹ پر بھی بہت زیادہ اثر ہوا انڈرومیڈا گلیکسی کا گلیکٹک ہیلو بنتے ہوئے ملکی وے کے بارے میں اندازہ لگایا گیا کہ یہ انڈرومیڈا سے تقریباً پانچ بلین سال کے عرصے کولائٹ کرے گی اور اس کے منظر اور اس کے نتائج کا موڈل بنانا ایمپاسیبل ہے لیکن یہ دیکھنے میں بہت دلکش نظارہ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں لوکل گروپ کے تیسرے ریپریزنٹیو کی جس کا نام ٹرائنگولر گلیکسی ہے یہ سائز میں ملکی وے سے دو گنا چھوٹی ہے اور اس کی کوئی کنفرم سیٹلائٹ بھی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ دواف گلیکسیز ہوں جو گریوٹی کی وجہ سے اس میں موجود ہوں ٹرائنگولم گلیکسی اپنے سینٹر میں کوئی سوپر میسیب بلیک ہول نہیں بنا رہی اس گلیکسی کا ڈائمیٹر تقریباً پچاس ہزار لائٹیئرز ہے اور ٹرائنگولم گلیکسی اور ملکی وے گلیکسی کا درمیانی ڈسٹنس 2.723 ملین لائٹیئرز ہے اس گلیکسی میں NGC 604 نیبولا بھی ہے جو سپیس کی بہت زیادہ فیمس جگہ ہے جہاں سٹارز پیدا ہوتے ہیں اور سٹیلر نرسیری کا ڈائمیٹر 1300 لائٹیئرز تک پہنچ گیا ہے جس میں تقریباً 200 سوپر جینٹس ہیں جن کا ٹوٹل میس 100000 سولر میسیز کے برابر ہے ان کا گروپ یہی بنتا ہے یہ سٹارز ینگ اور اپنے لیومنوسٹی کی وجہ سے بہت زیادہ ہوت ہوتے ہیں گیس کو اینایز کرتے ہوئے یہ سٹارز کلسٹرز میں بند ہو جاتا ہے اس سے گیس کو ایک برائٹ گلو ملتی ہے جو اس کے بدلے میں نیبولا کو کافی برائٹ بناتی ہے ان بتائے گئے اوبجیکٹس کے علاوہ اس لوکل گروپ میں اور بھی ہیں جو ان بتائے گئے سب گروپ میں شمار نہیں ہوتے ایک رول کے مطابق یہ ریمورٹ واف گلیکسیز ہے جس میں سٹار کلسٹرز تین بڑی گلیکسیز میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ٹائٹلی گریوٹیشنل نہیں ہے گلیکسی آئی سی ٹین کو نکالا جا سکتا ہے جو سورج سے تقریباً دو اشاریہ دو میلین لائٹیئرز دور ہے یہ اس لوکل گروپ کی واحد گلیکسی ہے جہاں سٹارز پیدا ہوتے ہیں آئی سی ٹین کا آؤٹور ہائیڈروجن سے ڈھکا ہوا ہے جس اکیلے کا ریڈیس اس گلیکسی کے خود کے ریڈیس سے بہت زیادہ بڑا ہے جے بھی آئی سی ٹین کی سٹیلر ڈسک اس کے آؤٹور انویلپ کی اوپوزٹ ڈیریکشن میں روٹیٹ کرتی ہے اور اس یونیورس کے سٹرکچر میں دور دور تک صرف چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہی نظر آتے ہیں ان کے درمیان ڈسٹنس بہت بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ روشنی کو بھی اپنے قریبی گلیکسی تک پہنچنے کے لیے ملینز آف یئرز لگتے ہیں لہٰذا ہم صرف ان کو اپزرف کر سکتے ہیں اور سٹیڈی کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی امیزنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ایسی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ